سلام علیکم ایوروان گوڈ مورننگ صبح ہو گئی ہے جی ناشتہ کسین جو ہے وہ اون ہو چکا ہے یہ مینگو شیگ بھی بن چکا ہے اور پراتھے انڈے اور ساتھ میں ہیں سب ہم کرتے ہیں ناشتہ جی بی بی ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد ممم جی یہاں بیٹھ جو میں یہ نہیں لکھ سکتا کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں کیوں کہ میں جو جو چکتا ہوں مجھے اپنی چیزت ہوتا ہے چک کرو کہنا میں اور نہیں لکھ سکتا میں لکھتا ہوں نا میرے ہاتھ میں درد ہوتا تو آپ اتنا زور زور سے نانا کلر کو دبایا کرو آپ آرام رام سے کیا کرو ٹھیک ہے چلو اس کو اچھے سے فیل کرو یہاں سے بھی کرو یہ جو وائٹ وائٹ رہ گئے چلو شاباش چلو بس آپ مجھے یہ بتاؤ یالو کلر بتاؤ ان میں سے یالو کلر کون سا ہے یہ آپ اس میں سے بتاؤ یالو کلر کون سا ہے یہ یالو کلر یہ اٹھاؤ اور یہ اس میں بس کہ آپ نے ایک یالو کلر کرنا ہے پھر آپ کی چھٹی اوکے چلو یہاں پہ یالو کلر کرنا ہے آپ نے اس والے بلون میں یالو کلر کرنا ہے ہاں جی ماما کو چھوئے شاپنر رہتے ہیں شاپنر کیا ہوا ہے بٹا شاپنر ہے ٹھیک ہے ہنجلا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ہو رہا ہے کر کے دیکھو علمیر اٹھو ماما کو دی اٹھو بھائیہ کو شاپنر کر کے شاپنر کر رہتے ہیں یہ کام چاہت کر یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے مطلب عید پہ یہ اوپر سے سارا جو ہلپ ہے اس سے کہہ کے میں نے اوپر چڑھا کہ اس بیچاری کو یہ سارا میں نے یہاں سے ساف کروایا تھا اب یہ دیکھیں اوپر جو نیبر ہے نا یہ ان کے کسی بچے کی اوپر شلوار کی رہی ہے چار پاندن سے کہہ رہی ہوں بجی جان اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں زنگ لگ گیا پر وہ نہیں ابھی تک اٹھی وہ پتہ نہیں وہ کیا پڑا ہویا وہ یہاں پہ ان کی روٹیاں شوٹیاں اوپر لکھیں گی وہ گری بڑی ہے مطلب کیا کروں کیا کروں کیا کروں ہمسائیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہوتے ہیں کوئی سمجھے تو نا دوبارہ سے آج کہتے ہیں اللہ کرے گا یہ چیزیں اوپر جائیں گی اور پتہ نہیں کہ ہوں مجھے جگہ کے اوپر یہ چیزیں جو پڑے بھی مجھے پتہ بھی اوپر سے آکے دو چار گرتے ہیں نا مجھے اتنی کوئی اس سے ریڈیشن ہوتی ہے نا اتنی پرابلم ہوتی ہے یہ اینٹ مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے پر اس کو میں نکال نہیں سکتی کیونکہ یہ آوٹر جو ہے نا اسی کا ایس فکس کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے وہ رکھی ہوئی ہے سو باقی اس کا پتہ نہیں اس کا کوئی حل کرواتے ہیں دیکھتے ہیں ورنہ پھر ہی خود ہی کسی کو کہہ کہ یہ دوبارہ سے میں ساف کرواؤں گی بھئی یہ بڑی غلط بات ہے سچ میں جناب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اتنان نماز مغرب کی نماز کا ٹائم ہوگا یہ باہر کیا جلائب نہیں جلائی کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے اتنان آگئے تھے نماز بس نماز پڑھ دیں بیڈ شیٹ چینج کرنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور یہ ہے دیکھو یہ بیڈ شیٹ نیچے بیٹر نیچے اتروں نا بیڈ شیٹ چینج کریں گے ہنسلال میر چلو آپ ادر سے پکڑو ہنسلال آپ اس سائیڈ سے پکڑو بابا آنجی دیکھیں بابا آنجی بابا آنجی بابا آنجی بابا آنجی مستی کا ٹائم ہوا جاتا ہے جب تک یہ اپنی مستی ہوں گا مگر میں اپنے درہ کارنیوم ٹاؤن وائر والے ملکہ یہاں بھی کرتر سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دوسرے بیڈ کے لئے نکال لیا ہے بیڈ شیٹ یہ دوسرے بیڈ پر بچھاتی ہوں میں اور یہ بچھے گی جی اس بیڈ پر تو اس کو بچھاتے ہیں اور اور کسین بھی میرا ساتھ سترا ہو چکا ہے اور جو برطن تھا دودھ والا وہ بھی میں نے صاف کر کے رکھتی یہاں پہ جنا یہ بیڈ فیڈ اس سائیڈ پر بھی بیچ چکی ہے اور دوسرے بیڈ پر ادنا نے بھی ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہے میں نے خود ہی بھی شاہ لیا کیونکہ بچے کھیل رہے ہیں خود ہی بھی شاہ لیتے ہیں کھا رہے ہو آپ پروڑ کھا رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ کھا رہے ہو کھا رہے ہو یہ ہے اپریکار ہاں جی کھا لو کھا لو کھا لو ہاں جی دکھائیں کھا لو یہ ہے جی مینگو میرا فیورٹ 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 یم 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 اتنا کوئی مزے کا یہ مجھے عام لگتا ہے نا ہموں میں یہ سب سے زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ ہے وائٹ چونسا ہے نا وائٹ چونسا ہے نا وائٹ چونسا ہے نا اور مجھے عاموں کے جو نام ہیں نا لائف میں کبھی پتا نہیں چلے یہ اپنے شہر سے پتا چلتے ہیں ادنا کون کون سے نام ہیں عام کے چونسا دوسیری 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 اور کالا چونسا انورٹور فجری لگڑا لیسی لیسی یہ سارے نام لال بادشاہ لال بادشاہ اور جتنے بھی اب تک عام کھائے ہیں نا ان سم میں سے یہ کوئی مزے کا لگتا ہے میٹھا میٹھا جیسے وہ کہتے ہیں نا گوڑن آلو عشق میٹھا ایسے یہ گوڑن آلو چونسا میٹھا اتنا میٹھا آم ہے نا یہ اتنا مزے مزے دار دسم کا آم ہے تک کھا رہو میں کھایا اپریکوڈ یہ تو اپریکوڈ نہیں ہے اپریکوڈ یہ ہے یہ پلاں ہے یہ کیا ہے یہ اپریو یہ جی ماما یہ ہے پلاں مزے دار ہم کھائیں گے مینگو 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 مزے دار قسم کا آم ہے کوئی ٹرائی کیجئے گا کسی نے نہیں کیا ہم شور کھایا وہ ہوگا بس نام نہیں پتا ہوگا جیسے میں نے کھائی ہوں اب تک بس نام نہیں پتا مہنگو ملکہ یہ کچھاگ کیا ہے ہم ملکہ پانی سے بہت ہے اس کا مینگو کھانے کا طریقا کیا ہے پانی رہ کر پھر کھاتا تھوڑا سا کھائے گا پھر ڈواز کرے گا ابھی اپنے بابا سے کہا تھا پانی لا کے دیں پانی کس میں لے کے آنے دودھ کا برتن چاہم گر گئی ہے دیکھنا چھوڑ دیا اس نے مہمو سا رہا اندار ان کے آگے سے اٹھا لے جار سالا گندہ کرے گئے یہ ایک بیس کھاتا ہے اپنے ہاتھ ہوتا ہے پھر دوسرا بیس کھا رہا ہے اور یہاں پہ بس ابھی سونے کا ٹائم ہے عیشہ کی حضان ہو چکی ہے نماز پڑھ رہے ہیں اندار اور بچوں کو بھی بھنسو لاتے ہیں اس کے بعد دوسوتے ہیں یہاں پہ چکتے ہیں یہاں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اس کی نماز چکتے ہیں یہ شتی شتی مواشا اللہ مواشا اللہ ہاں جی پڑھ لو پڑھ لو ممہ کے لئے بھی دعا کرنا اچھا یہ بھی سوتے ہیں بچوں کو سوڑا کے پھر ہم بھی سوتے ہیں وہ لوگ بھی بس یہی بیان کرتے ہیں دعاوں میں یاد دکھئے گا تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے یہاں پڑھ رہے کے لئے موسیقی